اسلام علیکم آج میکروسو ورڈ کی پانچویں کلاس ہے پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ پکچر پڑھا تھا کلپ آٹھ شیپس کور پیج بلنگ پیج تو ٹیبل آج جو ہماری کلاس ہوگی کوشش کریں گے کہ انسٹ کے جتنے بھی آپشن ہیں وہ سب آج کلیر کر دیں تاکہ جلدی سے جلدی ہم آگے چل سکیں دوستو سمارٹ آٹ سمارٹ آٹ کا کام کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں سمارٹ آٹ اکثر ہم چارڈ ہو گئے رائے میں اس میں استعمال کرتے ہیں یہاں پہ میں سب سے نیچے آوں گا بوٹم میں لاسٹ پیج میں اور یہاں پہ میں سمارٹ آٹ کو کلک کروں گا تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ ونڈو کھل جائے گی اس ونڈو کے کھلنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی ایک شیپ utilize کر سکتے ہیں کسی بھی ایک چارڈ بنانے کے لئے کسی کمپنی میں آپ کام پہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ چارڈ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ سمارٹ آٹ سے اہاں سے کوئی چارڈ یہاں سے بنا ہواں آپ لے سکتے ہیں یہ بنے بنائے اور اس کے اپنے پڑے ہوئے ہیں آب یہاں کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں جسے میں یہاں سے یہ لے رہا ہوں اور DOUپس کو من اوکے کر رہا ہوں تو دیکھیں میرے سامنے یہ کچھ چیزیں کھل گئی اور یہ نہیں ونڈو میرے سامنے آگئی یہاں بھی ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا یہاں پہ میں کلک کروں گا ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں کمپوزنگ کروں گا جیسے کہ یہاں بھی میں لکھوں گا مینیجر اور یہاں پہ میں لکھوں گا وی پی مینیجر اور یہاں پہ میں لکھوں گا ڈرائریکٹر اور یہاں پہ میں لکھوں گا ڈرائریکٹر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ چیز لکھیں آپ یہاں بھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھوں گا سیلز مینیجر دوستو یہ لکھنے کے بعد میں یہاں سے اس کے جو آٹ کے جو دیزائن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پڑے ہیں یہ لکھا ہے ڈیزائن اور فارمیٹ یہاں سے میں اس کی ڈیزائنیں چینج کر سکتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے کوئی بھی ایک ڈیزائن آپ یہاں سے چوائز کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے مختلف قسم کی ڈیزائنیں پڑی ہوئی ہیں یہاں سے آپ نیچے مزید جائیں گے تو یہاں پہ اور مزید ڈیزائنیں پڑی ہوئی ہیں آپ کوئی بھی ایک ڈیزین اٹھا سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اور یہ ان کے شیڈو ہیں جو ان کے سب ٹائل ایفیکٹ کہلاتے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ دے سکتے ہیں اس کو اور ریسیٹ گرافک بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ موو اپ موو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز جیسے کہ میں چاہتا ہوں مجھے یہاں پہ vp manager میں ایک junior manager کا بھی ڈالنا ہے تو میں یہاں سے کروں گا اور یہاں پہ میں جاؤں گا add a shape add assistant اس کو میں جیسے کل کروں گا تو یہ دیکھیں مجھے اس کے نیچے ایک box اور دے دے گا تو میں یہاں پہ میں لکھوں گا junior manager تو آپ اپنی مرضی سے یہاں سے جتنے چاہیں assistant add کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ شیٹ نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو یہاں پہ کل کریں گا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ delete آپ سے نہیں ہو پاری فائل تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ اس کو کل کریں گے اور keyboard سے آپ delete کا button press کریں گے جیسے ہم delete کا button press کریں گے تو یہ جو smart art تھا وہ پورا کا پورا option delete ہو جائے گا اب یہ ہے chart chart ہم اکثر companyوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں chart بنانے ہوتے ہیں graphics بنانے ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کا ایک chart بنا کے دیں کہ آپ نے اس مہینے میں تین مہینوں کے اندر آپ نے کیا کام کیا ہے یا ایک مہینے کے اندر آپ نے کیا chart بنایا ہے تو اس کی setting کرنے کے لیے میں اس کو chart کو جیسے ہی کروں گا وہ سب سے پہلے نیچے ہی آئیں گے اور یہاں میں chart کو click کروں گا اور یہاں پہ ڈھیر سارے chart آپ کے سامنے کھل جائیں گے آپ یہاں سے کوئی بھی ایک chart کے لیے پسند کریں اور اس کو آپ ok کریں گے یہ دیکھیں لائننگ میں ہے اور circle میں ہے بار میں ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں سے کوئی بھی ایک chart کلک پسند کریں جیسے کہ میں اس کو column کو click کرتا ہوں اور جیسے ہی میں ok کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے excel کی ایک window کھل جائے گی تو یہ category آپ سے مانگ رہا ہے یہ آپ سے یہاں سے یہ آپ کو یہاں پہ show کر رہا ہے یہ آپ کو یہاں پہ show کر رہا ہے کہ category پہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ میرا ہو جن کی جنوری آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں مارچ یہ دیکھیں یہاں سے میں جیسے ہی change کر رہا ہوں تو آپ وہاں پہ دیکھیں sheet میں یہاں پہ یہ دیکھیں sheet میں تو automatic یہ change ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو لکھوں گا اپریل اب آپ کو جو چارٹ ہے وہ اپنے حساب سے بنانا پڑے گا کہ آپ چارٹ میں کیا لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ series ہے اس میں میں لکھ رہا ہوں section 1 اور یہاں پہ اس کو ہی copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں section 2 first section میں ہم نے کتنا کیا اور second section میں ہم نے کتنا کام کیا اس طریقے سے آپ اپنی مرضی کا چارٹ بڑھا سکتے ہیں اور جیسے ہی میں یہاں پہ اگر میں ان لائنوں میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ان کو change کر سکتا ہوں جیسے کہ جو میری چارٹ کے اندر جو لائنیں دکھائی دی رہے ہیں وہ ہیں 6 تک تو میں یہاں پہ 6 تک لکھ سکتا ہوں Excel کے اندر اس کو میں جیسے ہی کلوس کروں گا تو یہ میرا چارٹ یہاں پہ آپ کے سامنے سے یہ آ جائے گا چارٹ کی بہت سارے قسمیں ہیں بہت ساری design ہیں یہاں پہ سامنے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جو بھی design آپ کو پسند ہو ہم یہاں پہ چارٹ میں آئیں گے اور یہاں بھی یہ design آپ کوئی بھی ایک design اٹھا سکتے ہیں اگر چارٹ کا آپ کو shape change کرنا ہے تو آپ یہاں سے چارٹ کا shape بھی layout بھی change کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو دوبارہ اس کو edit کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے edit data جیسے ہی میں اس کو click کروں گا تو میں دوبارہ یہاں پہ edit آ جاؤں گا یہاں پہ آپ دوبارہ changing کر سکتے ہیں اس کے اندر میں close کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کہہ رہا ہے change chart type یہاں سے آپ chart کا type change کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک design یہاں سے آپ اٹھا لیں جیسے کہ میں change کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ والا chart چاہیے میں okay کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کے سامنے chart ہو جائے گا اور chart کی layout ہے آپ یہاں سے layout change کر سکتے ہیں اس کے 3D style rotate کر سکتے ہیں اور shape وغیرہ یہاں سے بھی آپ add کر سکتے ہیں اور یہ format option آپ کے سامنے پڑے میں آپ format دے سکتے ہیں chart کی جو barter آپ کس طریقے کی دینا چاہتے ہیں اگر آپ میں مزید text add کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے text جو ہے وہ add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو chart کے ہمارے text ہیں ان کے layout change ہو رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں سے text کے جو ہے وہ color بھی change کر سکتے ہیں کہ جو chart کے اندر ہمارے text ہے اس کے color کون سے ہمیں چاہیے تو آپ یہاں سے اس کے color بھی change کر سکتے ہیں اگر جو مجھے chart نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ اس border پہ click کر کے اور keyboard سے delete کا button پرس کر دوں گا تو یہ بہت اچھے features ہیں insert کے اندر جو microsoft 2003 میں اور 2000 میں یہ بہت مشکل ہوتے تھے تو اس میں ان لوگوں نے یہ آسانی کر دیئے microsoft والوں نے تو آپ یہاں سے آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں دوستو اب ہمارا section ہے bookmark کا bookmark کا کیا کام ہے یہ بہت اچھی چیز ہے bookmark جسے کے example دے رہا ہوں میں آپ کو آپ کے سامنے چار سو پانسو پیج کا ایک book ہے جو چل نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے bookmark ہوتا ہے کہ یہ جو آپ پیرا گراف یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھ رہے ہیں اس پیرا گراف کا جو آخر میں ہم یہاں پہ bookmark کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں کل کروں گا یہاں پہ میں دوں گا bookmark name یہاں پہ کوئی بھی آپ name دے سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں پیرا گراف 2 اس کو میں add کر دیتا ہوں یہاں سے تو یہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو bookmark کا کیا کام ہے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں میں سب سے نیچے آ جاتا ہوں یہ یوں سمجھ لیے کہ میرے book کا جو ہے یہ 333 یا 320 وہاں نمبر page ہے کوئی بھی ایک page ہو تو میں یہاں پہ اس کو bookmark کرتا ہوں کہ یہ جو میری paragraph تھی وہ page number 3 کے paragraph سے ملتی جلتی ہے وہاں پہ میں bookmark کروں گا اور اس کا میں نے نام دے دیا تھا paragraph 2 اور یہاں پہ میں کھڑے ہو کر hyperlink کو اب click کروں گا hyperlink میں آکے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے place in this document اس کو میں paragraph کو جیسے ہی click کروں گا اور ok کروں گا تو یہ دیکھیں blue color کے الفاظ آپ پہ سامنے سے آ جائیں گے paragraph 2 اب یہ کام کیسے کرے گا آپ اپنے کیبورڈ سے control کے button کو hold on کریں گے اور جیسے ہی click کریں گے mouse سے right click کریں گے تو آپ سیدھا اس paragraph پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ نے bookmark کیا تھا تو یہ بہت اچھا option ہے اکثر آن لائن کتابوں میں اور لیبرری میں اسی چیزے آپ کے سامنے آئیں گی اب آپ کو جب یہاں پہ hyperlink میں جائیں گے اور place in this document پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے یہاں پہ جو bookmarks ہیں وہ کتنی لگائی ہوئی ہیں اب آتے ہیں hyperlink پہ hyperlink کا کیا کام ہوتا ہے کہ کوئی ایک book ہے online ہم میں ایک book پڑھ رہے ہیں اور اس کے آگے blue الفاظ آ جاتے ہیں آپ نے بہت ساری links میں دیکھا ہوگا چیک کیا ہوگا جب بھی آپ کسی آن لائن لیبرری میں book پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں ایک blue الفاظ لکھے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چیز مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو اس link کو click کریں اب میں آپ کو example دیتا ہوں جیسے کہ یہ document سے یہ document کو میں نے range میں لیا اور hyperlink میں گیا اور یہاں پہ میں exciting file اور web page یہاں پہ میں ایک link دیتا ہوں for example لے لیں www.google.com.pk اب میں اس کو یہاں پہ ok کر دیتا ہوں آپ دیکھیں گے یہ documents جو ہے وہ blue میں change ہو گیا اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ continue بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ link کوئی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس پہ google ڈالیے same bookmarkی طرح کام کرے گا پر اس میں ایک different ہے وہ یہ ہے کہ control سے آپ hold down کریں گے اور جیسے یہ hand کا نشن آئے گا آپ mouse سے right click کریں گے تو کچھ ویٹ کر لیں یہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے enable to open pakistan google.com.pk تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی location ہے proxy server وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ابھی سوگت net نہیں ہے آپ جیسے internet connection on رکھیں گے اور آپ اس کو control hold down کریں گے اور click کریں گے mouse سے تو آپ کے سامنے browser open ہو جائے گا opera mini ہوگا یا کوئی بھی browser ہوگا آپ کے پاس google chrome ہوگا تو اس کے ذریعے آپ کے پاس وہ link کھل جائے گی آپ کوئی بھی link دے سکتے ہیں یہ تو میں نے ایک آپ کے سامنے example دیا اب ہم آتے ہیں header header اور footer header کا مطلب ہے جو page کا اوپرا سائیڈ ہے جس کو ہم top کہتے ہیں اس کو header بولتے ہیں اور جو page کے نیچے آلہ حصہ ایک انچ کا حصہ خالی ہوتا ہے اس کو ہم footer بولتے ہیں تو header اور footer کا کیا کام ہے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں top پہ ایک header دینا چاہتا ہوں مجھے یہ second والا چاہیے تو آپ کے سامنے کچھ ایسے ہو جائے گا کہ یہاں پہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنا نام دے سکتا ہوں جیسے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے اس کا آپ نام دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں topic دے سکتا ہوں یا میں اپنا number لکھ سکتا ہوں 030 اس طریقے آپ اپنا number یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ cv بنا رہے ہوتے تو آپ cv پہ اگر دو page cv بنا رہے ہوتے ہیں تو تو آپ کو یہاں پہ وہ دینا ہوتا ہے اور میں یہاں پہ اب اس کو دے رہا ہوں کوئی بھی ایک message یہاں پہ لکھ دیں جیسے کہ میں کر رہا ہوں اس کو page one یہ جو آپ اس کے design میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے different first page بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ page جو ہے میرا دوسرے page سے مختلف کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ close کریں گے تو یہ آپ کا کام یہاں پہ ہو جائے گا تو دیکھیں جو میں نے heading ڈالی heading یہ اوپر والے page میں بھی وہ ہی آگیا header میں چاہتا ہوں کہ جو میرا اوپر والا page ہے وہ اس page سے مختلف ہو تو میں دیزائن ہے وہ open ہو جائے گی اور یہاں پہ میں اس کو کروں گا different page اس کو میں کلک کروں گا اور یہاں سے close کروں گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی ہوئی ہے تو دیکھیں جو اوپر پہلے header آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور جو نیچے ہم نے header ڈالا تھا وہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ ہم جب کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اس میں بڑی کام آتی ہے header اور footer میں آپ یہاں پہ خالی کلک بھی کریں گے تو آپ کا header کام کرنا شروع کر دے گا تو دیکھیں میں نے جیسے خالی کلک کیا تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ریز میں محمد علی اور اس کو میں یہاں کلوز کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر جو پہلا پیج ہے وہ نیچے والے سیکنڈ پیج سے مختلف ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر پیج نمبر میں ڈالنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پہلا پیج ہو وہ یہ اوپر پیج نہ ہو جو سیکنڈ پیج ہو میں نمبر یہاں پہ سیکنڈ پیج پہ دینا چاہتا ہوں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں insert پہ جاؤں گا اور footer کو کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں بہت ساری ڈیزین ہے آپ کے سامنے آپ کوئی ایک ڈیزائن چوائز کر سکتے ہیں یہ بہت ساری ڈیزائن اٹومیٹ کی بنی ہوئی ہیں میں یہاں سے یہ والی ڈیزائن پسند کرتا ہوں پیج ون اب یہ پیج ٹو مجھے یہاں پہ دکھا رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ پیج ون تھا اور یہ کہہ رہا یہاں پہ آپ پیج ٹو ہے تو یہ جو footer ہے ہمارا یہ پیج ٹو پہ ہی صرف کام کر رہا ہم پیج ٹو پہ کھڑے ہوئے ہیں تو start ہمارا پیج ٹو سہی لے رہا ہے تو اس لیے میں اس کو یہاں س کلوز کر دوں تو دیکھیں footer جو ہے ہمارا پیج ٹو پی جو آ گیا اور پیج ون پی ہمارا footer نہیں کیونکہ ہم نے وہاں پہ ڈیفرینٹ پیج کیا ہوا یہ دیکھیں ڈیفرینٹ کر دوں گا اور اگر مجھے ہیڈر نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ ہیڈر پہ جاؤں گا اور remove a ہیڈر اور یہاں پہ پیج سے بھی اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور خالی گراؤنڈ میں double click کروں گا تو ہیڈر اور footer سے ہم باہر آ جائیں گے اسی طریقے سے یہ ٹیکسٹ باکس ہے یہ کچھ پیرا گرا آپ میں آپ میں ملا لیتا ہوں تا کہ میں آپ کو یہ چیز سمجھا سکوں یہ میں نے کچھ پیرا گرا واپس میں ملا لی ہیں اب میں یہ ٹیکسٹ باکس میں جاؤں گا آپ دیکھیں گے یہ بہت ساری ڈیزین ہے اپنی بنی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو مینیولی بھی بنا سکتے ہیں میں یہ دیزین لیتا ہوں تو دیکھیں یہ دیزین میری یہاں پہ لی آؤٹ جو آگیا یہاں سمجھ ریپ ٹیک بھی چینج کر سکتا ہوں ٹائٹ کر سکتا ہوں تو اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر کچھ الگ سے میٹر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے اندر کسی بھی میٹر ڈال سکتے ہیں جو باہر والے میٹر سے مختلف ہوگا جیسے کہ آپ کوئی سٹوری لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک الگ سے اپنا میسیج ٹائپ کر سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکزین میں جو چیزیں بنی ہوئے تھے اس کے اندر ایک الگ قسم باکس ہوتا ہے تو اگر مجھے باکس نہیں چاہیے تو میں یہاں اس کو کلک کروں گا اور اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریز کروں گا اچھا اس میں ایک option اور ہے وہ ہے time and date time اور dead جو ہے آپ یہاں سے time اور date بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ آج کا کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ time اور date جو میری یہاں پہ شو ہو کہ میری کس طریقہ ہے انٹر پریز کروں گا اور اوپر آل لائن میں آؤں گا یہاں پہ میں ڈالوں time and date آپ سے پوچھ رہے آپ کس طریقے سے time اور date ڈال اور اگر میں اس کو update automatically کر دوں گا تو کل اگر میں document کھول گا تو یہاں پہ میری timing date ہے وہ automatic change ہو جائے گی اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں میری کل بھی یہ date ہو اور مجھے پتا چلے کہ یہ کل میں نے کس time پہ کیا تھا تو آپ یہاں سے بس ok کر دیں گے اور time or date آپ automati کی وہی کل والا ہو جائے گا اگر میں چاہتا ہوں نہیں مجھے کل کا time date یہ ہی چاہیے تو میں اس کو check mark کروں گا اور ok کر دوں گا یہ time date month year show کر رہا ہیں اچھا ایک اب مزید آگے بڑھتے مزید آگے بڑھتے ہیں word art word art کا کیا کام ہے اب یہ بہت سارے الفاظ design میں بنے ہوئے اور میں کوئی بھی ایک الفاظ choice کرتا ہوں اور یہ اکثر جو ہے heading میں استعمال ہوتا ہے کوئی بیچ میں اگر design والی اچھی والی heading ڈالنا چاہتے heading تو آپ وہاں سے ڈال سکتے جو home میں نے سکھا رہا پر یہاں سے خوبصور heading پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں آپ چاہیں اس کو تصیر کی طرح استعمال کر سکتے ہیں بیچ بیچ میں اور اس کو میں یہاں سے ریپ ٹیکسٹ کروں گا ٹائٹ کروں گا سکوائر کروں گا یہاں سے آپ کسی بھی قسم کوئی بھی ایک ڈیزین دے سکتے ہیں اس طریقے میں اس کو ٹائٹ کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے جو اس کے الفاظ آجو باجو چل رہے ہوں تھوڑے اس کو راؤنڈ کر دیتا ہوں تھوڑا جیسے ہی میں اس کو راؤنڈ کروں گا تو الفاظ اس کے آجو باجو گھومنے لگیں میں اس کو دوبارہ سیدھا کر ہوں اگر یہ چیز آپ کو نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے کلک کر کے اور کی بورڈ سے ڈیل بٹن پیرس کر سکتے ہیں سیم وہی concept ہے وہی طریقے کار ہوتا ہے کہ ہر layout کی آپ کو یہاں پہ ایک design ملے گی اس کا format ملے گا کہ آپ یہاں سے color change کر سکتے ہیں آپ اس کی border کے color change کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہیئے تو یہاں سے میں کلک کر کے اور کی بورڈ سے ڈیل پہلا والا جو الفاظ ہے وہ بڑا ہو جائے گئے آپ نے اکثر magazine میں اور newspaper میں دیکھا ہوگا کہ یہ والی چیزیں جو یہاں پہ ہوتی ہے کہ پہلا جو الفاظ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے دو یا تین لائنوں میں آجاتا ہے اور جو باقی کے الفاظ ہیں وہ اس طریقے سے ریگولری ہوتے ہیں جیسے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اچھا koncept ہے آپ یہاں سے کوئی بھی ایک drop cap دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو drop یہ دے سکتے ہیں اگر نہیں چاہتے تو یہاں سے آپ میں دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ drop cap میں ہٹا دوں تو یہاں سے میں جاؤں گا دوبارہ اور none کر دوں گا اگر آپ mathematics کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں equation کا option موجود ہے آپ equation بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آتا ہوں یہ دیکھیں نیچے بلکل page میں اور یہ equation دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز آگئی میرے سامنے تو اگر کوئی بھی چیز میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اس کی سیمبل دی ہوئی ہے اور یہ بھی سیمبل دی ہوئی ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں یہ mathematics کے کام میں استعمال ہوتی ہے تو تقریبا word میں یہ چیز بہت کم استعمال ہوتی ہے تو ان لوگ نے پھر بھی option دیا ہوئے Microsoft نے پھر بھی option دیا ہوئے بہت ہی کم استعمال ہوتی ہے یہ چیز پر Microsoft اللہ نے option دیا ہوئے اس میں میت کا کام بھی کر سکتے اگر نہیں چاہیے تو آپ control z کر دیں تو یہ آپ کا یہ ختم ہو جائے گا اور سیمبل کے جو option ہیں سیمبل کے آپ استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں جس ہم نے bullet یہ پڑھا رہا ہم میں insert میں یہ سیمبل جو انس نے دیے ہوئے ملک راؤ کو کا کولا اب کو کولا کے لیے میں آگے دے رہا ہوں جیسے کہ راؤ میں بنا ہوتا ہے سی کے کمپنی ہے جو کا سیمبل دے رہی ہے کہ اس لوگوں کو کا پی رائی نہیں کرنا اس لوگوں کو آپ نے چیٹ شا نہیں کرنی آپ اس کی ڈوپلیکٹ نہیں بنا سکتے تو تو یہ سیمبل کا آپشن بھی استعمال ہوتا ہے دوستو آج کی کلاس کے لیے اتنا کافی ہے کل انشاءاللہ پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ ملیں گے جو بھی ہمارے چینل پر نئے دوست ہیں ان کو یہی کہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے آلی ویڈیو سے وہ باخبر رہیں دعاوں میں یاد کیجئے گا دوستو اللہ حافظ